سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فائر اینڈ ایمیجیسٹی دپارٹمنٹ کا ایک ڈراپ اوٹ اسپرینٹ کے بور رہا ہوں میرا نام پرویزہ مدتو میں جسٹکلگام سے بلانگ کر رہا ہوں جائے سے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں فائر این ایم ایجیسی ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دو ہزار تیرہ میں فارم سب میٹ کیا پھر دو ہزار چودہ میں گراؤنڈ کال فائی کیا وہ دو ہزار چودہ میں ہی ریٹن دیا ہے بیکازہ فلٹ وہ سائے کے سارے پروسس کینسل ہوئی اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں پھر سے ہم نے گراؤنڈ کال فائی کیا گراؤنڈ کال فائی کرنے کے بعد ریٹن بھی لے دیا لیکن ریٹن میں دان لی پائی کس قسم کی دان لی کہ کچھ ایسپیرنٹوں نے فون استعمال کیا اگزام حالوں میں اور اسی بات پہ اسی بات پہ یہ ریکرومنٹ پروسس کینسل ہوئی اور اس کے بعد اگین ہم نے دو ہزار بیس میں اس کا اگزام دے دیا لیکن دو ہزار بیس اگزام دینے کے بعد جب ریزلٹ پابلک میں آیا تو اس میں سب سے بڑی دان لی پائی گئی ہے پہلا ون جو اس میں ہے وہ ہے پیپر لیکیج کم سے کم دو ہزار ایسپیرنٹ کے پاس پیپر ہے دوسری بات کہ اس میں فیملی سکیم بھی پایا گیا ہے برگام کے ایک ہی والاں کے پانچ بچوں نے اس میں جوائن کیا ہے جن کا مارکس نائنٹی ایٹ نائنٹی وان نائنٹی تھری ایٹی نائن نائنٹی انڈرہیڈ کنڈی بھی کچھ اس میں اسے پایا جایا ہے اور موسٹی لی ایک آئی ویٹنس جس کا نام ہے مسٹر گزان فرنبی جو میڈیا کے سامنے بھی آیا اور اس نے یہ قبول کیا کہ ہاں میں نے پیپر لائے میں نے پیپر کی چوری کی اور بریکر کے ایک آئی ویٹ میں پائیں سے بھی ڈالے اور جن ایسپیرنٹوں کو اس نے پیپر دیا وہ آج دپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کے بعد بہت بہت شکر گزار ہے ہم مسٹر ایل جی صاحب کا کیونکہ منوشنہ صاحب نے اس پہ بارہ دسمبر دو ہزار بائیس میں تھری میمبر کومیٹی سیٹ اپ کی پرپس آف انویسٹیگیشن اور ان کو کھالی ایک مہنے دے دیا جو ساب میٹ دے ریپورٹ لیکن اب سوش کی بات تب سے آج تک نو مہنے ہوگی لیکن ابھی تک ریپورٹ پابلک ڈائم میں نہیں آیا ساتھ ساتھ میں ہم تھری میمبر کومیٹی جس کا ہیڈ ہے مسٹر آر کے گوئل صاحب ہم اس کا بھی بہت بہت شکر گزار ہے کیونکہ سننے میں آیا وہ سب سے بڑا آنشٹی پرسن ہے وہ ایماندار پرسن ہے کیونکہ ہم بھی اس کے پاس گیا میں بھی اس کے پاس دو بار گیا میں نے دو بار اس کے پاس ساتھ اپورٹمنٹ لے لی اس نے ایک بار ہمیں یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا شکر آج تک نہیں ہے جس نے میرا کالر آئے سے پکرا کیونکہ وہ اتنا ایماندار آدمی ہے ہم ایل جی صاحب ایز ویل ایز ٹھئی میمبر کومنیٹی موسٹلی مسٹر آر کے گوئل صاحب پہ بہت ترشت ہے بہت بروسہ ہے اپنے والدان صاحب اس سے زیادہ ان پہ بروسہ ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ انصاب دے گا اور جلد ہی جلد ریپورٹ کو پابلک ڈانی میں لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک ٹیم لیڈر حضرات نیملی مسٹر نسار احمد ننگرو صاحب ایز ویل ایز مسٹر منظور احمد خان صاحب جو آج صبح دہلی پہنچا کیونکہ ان کو اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پہ کچھ ایمپیزوں کے ساتھ ایز ویل ایز کیمنٹ منسٹروں کے ساتھ ہمیں ان پہ بھی بہت بروسہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہی پارلیمنٹ کا سیشن سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلی بات وہاں پہ فائر اینڈ ایمجسی ریکروٹمنٹ کے بارے میں ہوئی سب سے پہلا مدعوہ پہ ہمارا ہوگا ہم ان کا بھی بہت شکر گزار ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دے دیا اور ہماری بات صحیح طرح سے سنے گا انشاءاللہ اور پارلیمنٹ میں بھی ہمارا مدعوہ مقصد اٹھے گا لیکن ساتھ ساتھ میں پھر میں یہ ایک بار بھی کہوں گا کہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ال جی صاحب کو which is dedicated and honest person as well as ہم بہت بہت شکر گزار ہیں مشتر آر کے گوئل صاحب ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کرے گا کیونکہ یہ لڑائی ہم لڑتے آئے ہیں یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے تب تک جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوگا باقی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ